اپنا انتخابی منیفیسٹو جاری کرتے ہی تنازوں میں گرتی نظر آئی پیپلز جیموکریٹک پارٹی محبوبہ مفتی پر ملک کے تحافظ کے خلاف جانے کی کیوں لگ رہے الزام جمو کشمیر انتظامیہ کے سرکاری ملازموں کی ٹرمنیشنز کو دوبارہ دیکھنے کا کیوں خیال کر رہی ہے محبوبہ مفتی اور بی جے پی اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے چلیے تفصیل سے جانتے ہیں جمو کشمیر میں انتخابی ماحول ہے اور لگ بک سبھی پارٹیاں اپنا انتخابی منشور عوام کے سامنے رکھ رہی ہیں تاکہ منشور دیکھتے ہوئے عوام یہ تیہ کرے کہ انہیں کس کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے چند روز قبل نیشنل کانفرنس نے اپنا منیفیسٹو جاری کیا تھا وہیں اب پیپلز جیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بھی ہفتے کے روز اپنا منیفیسٹو جاری کر دیا گیا پر اس منیفیسٹو کو جاری کرنے کے بعد ہی پیپلز جیموکریٹک پارٹی اور پارٹی کی صدر محببہ مفتی دونوں ہی تنازوں میں گرتے ہوئے نظر آئے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ محببہ مفتی نے اپنے منیفیسٹو میں کچھ بڑی ہی الگ چیزیں رکھی ہیں عوام کی امنگ منیفیسٹو کا نام رکھا گیا ہے اور اس میں سٹیٹ ہوت کی بحالی انڈیا پاکستان کے بیچ ایل او سی سے ٹریڈ اور سوشل ایکسچینج کرنا شامل ہے اس کے ساتھ ہی پی ایسے یو اے پی اے اینیمی ایکٹ اور افسپا کو ہٹانے کی بات پر یہاں توجہ دی گئی ہے پر اس کے علاوہ جس وعدے نے زیادہ تنازہ بڑھکایا ہے وہ ہے کہ پی ڈی پی گیر منزفانہ ملازمتوں کی برطرفی کے معاملات پر نظر ثانی کرے گی اور ان کو حل کرنے کا وعدہ کرتی ہے اور یہ برطرفیاں وہ ہیں جو دہشتگردی کی حوصلہ افضائی کے الزامات پر جمہو کشمیر کے سرکاری ملازمین کی کی گئی ہیں اب یہ بات ہی ایسی ہے کہ اس پر بی جے پی کا اور مرکز کا گسے میں آنا لازمی تھا آپ کو بتانے تو مشہور اکبار ڈی پرنٹ کی 26 مارچ 2024 کی خبر کے مطابق گزشتہ دو سالوں میں جمہو کشمیر میں دہشتگردی کو فروغ دینے کے الزامات میں لگ بگ 60 ملازمین برطرف کیے گئی ہیں پولیس سے تھے چھے ہیلڈ سرویسز سے تھے حالانکہ اس کے بعد مئی مہینے میں مرکز نے پولیسی لائی کی دہشتگردوں اور پتھر بازوں کے رشتداروں کو سرکاری ملازمت میں نہیں لیا جائے گا اس کے بعد جون اور جولائی کے مہینے میں بھی انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز میں ملوث ہونے کے جلتے کم از کم آٹھ سے دس سرکاری ملازموں کو برطرف کیا گیا پر وہی اب بی جے پی کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ پی ڈی پی انتظامیاں کے دہشتگردی اور ملک مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے بی جے پی کے یوٹی صدر رویندر رینہ نے اس حوالے سے بیان دیتے ہوئے کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر کہا ہے کہ یہ جماعتیں یہی چاہتی ہیں کہ جمہو کشمیر میں بوم بندوق اور گولیوں کا شور سنائی دیتا رہے اور بے گناہ لوگوں کی جانوں پر یہ لوگ سیاست کرتے رہے جو کی ان لوگوں کی جانب سے ستر سال تک کی گئی ہے آج جمہو کشمیر میں کوئی ہڈتالے کوئی پتھربازی نہیں ہیں اور ہندو مسلم سکھ حسائی ملجل کر رہے ہیں تو اس سے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس کو تکلیف ہو رہی ہے آج جمہو کشمیر کا بچہ بچہ امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی جی رہا ہے لیکن کانگریس پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو پرانا ایجنڈا یاد آ رہا ہے اس لیے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کانگریس انسی اور پی ڈی پی کے پاس کوئی بھی عوام کے حق کا ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس صرف ملک مخالف سازشوں کا ایجنڈا ہے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کی عوام نے پہلے بھی انسی کانگریس اور پی ڈی پی کی حکومتیں دیکھی ہیں اور تب ان سبی پاجیوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ستایا ظلم و ستم کیے لیکن آج جب یہ لوگ طاقت سے باہر ہو گئی ہیں تو انہیں منیفیسٹو یاد آ رہا ہے اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی انہیں اس منیفیسٹو میں پاکستان یاد آ رہا ہے جیل میں بند الگاواد لیڈران یاد آ رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر کی عوام یاد نہیں آ رہی برحال یہ بات بی جے پی کے یوٹی صدر رویندر رینہ کی جانب سے کی گئی تھی اسی طرح سے کئی تجزیہ کاروں نے بھی اس پر اپنی اپنی رائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن ملازموں کو ملک مخالی سرگرمیوں میں ہٹایا گیا ہے ان کے معاملوں کو واپس سے دیکھنا یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ پی ڈی پی ان سبھی اقداموں کو کمزور کرنا چاہتی ہے جسے اپناتے ہوئے بی جے پی حکومت نے جمہو کشمیر میں سلامتی اور قومی سلامتی کو یقینی بنایا تھا برحال اس خبر کی وجہ سے اس وقت کانٹروورسی اوٹ چکی ہے اور لوگ الگ الگ طرح سے اپنی رائے سانجھا کر رہے ہیں آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مزید کیا کچھ تفصیلات آئے گی وہ بھی آپ تک ضرور پہنچ رائیں گے آپ دیکھتے رہیں نیوز انسائیڈر 247